آج کے دن چیلوں کے موقع پہ مانینر نرمودی جی نے جو اپنا پیغام دیا ہے اس میں کہا امام حسین نے اپنی لڑائی صرف اسی لیے لڑی تھی کہ وہ ست کو نہیں چھوڑ سکتے تھے وہ اصولوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے یہ ہمارے آج کے پردان منتری نے کہا ہے اور آج کہا ہے اور محرم کے موقع پہ ہر سال دس محرم کو جب وہ جاتے ہیں تو دس محرم کو ہماری مجلس میں جاتے ہیں اور اس مجلس میں جا کے نوحہ پڑھتے ہیں ماتم کرتے ہیں ایسا ہی ننگے پاؤں مانینر پردان منتری جی آج بھی یہ کرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں کہ میں کسی ایک پارٹی کی بات کروں ہمارا ہر پردان منتری یہی کرتا رہا ہے مانینر جوارلال لہروں نے جس وقت آشور کی چھٹی دی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آشور کو منانے والے چھوٹے سے ایک چورہے پہ دوربین سے بھی دیکھو نظر نہیں آئیں گے ان کے لئے آپ کیوں ایک دن کے چھٹی دیتے ہیں تو جب آلال لہروں نے اس وقت کہا تھا کہ میں آشور کی چھٹی شیعوں کے نام پہ نہیں دے رہا ہوں امام حسین کے اس وشواز کے نام پہ دے رہا ہوں جو انہوں نے بھارت کے لئے قائم کیا تھا ہمارے ہاں لکنو میں چودہ معصومین کی کربلائیں ہیں کوئی کربلائیں اسی نہیں ہے جو کسی مسلمان نے بنائی ہو سب میں جھاولال نے امام باڑا بنوایا ٹکہ اترائے نے کربلائیں بنوائی یہ ہمارے ہاں کا اتحاظ ہے اور ہمارے ہاں گرومہ پنڈتائین جی نے وہاں مسجد بنوائی تھی امین آباد میں جو پڑائن کی مسجد کے نام سے آپ جب جانے جاتی ہے لیکن وہی پہ محمد علی شاہ بادشاہ کی بیگم نے وہی پہ بجرنگ بلی جی کا مندر بھی بنایا تھا یہ ہمارا اتحاظ ہے یہ ہمارا دھرم ہے یہ ہمارا ملک ہے اچھا جب ہم اس سب بیتا کی بات کرتے ہیں تو وہ کونسا رشتہ ہے جس کے لئے جو اللہ نیرو جی نے کہا تھا حسین کو تھا وہ وشواس کونسا تھا جب عرب والوں نے راستہ روک لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر تم مجھے کہیں نہیں جانے دینے چاہتے تو میری رشتہ داری بھارت کی طرف نکلتی ہے مجھے بھارت کی طرف جانے دو آج مجھے کہنے دیجئے اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بارے ہیں ہندوستان میں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بارے ہیں ہندوستان میں اصل میں یہ معاملہ سن چودہ ہجری میں رسول اللہ کے بعد ہی ان کے خاندان کے ساتھ ظلم ہونے لگا تھا اور ایک اسٹیٹ گورنمنٹ کے نام پہ وہاں پہ جس کو آپ سیریا کہتے ہیں ڈیمسکس کہتے ہیں وہاں بن امیہ کی ایک راجدھانی پہ طور پہ بنایا گیا تھا اور اس کو یزید ابن ابو سفیان کو گورنر بنایا گیا تھا سن اٹھارہ ہجری میں معاویہ کو وہاں پہ گورنر بنایا گیا اور تب سے اتنا ستایا گیا کہ سن سنتیس ہجری میں جب پھراسان میں بغاوت ہوئی ہے اس وقت ہمارا جو اکھنڈ بھارت ہے وہ آریہ ورد کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ سنتیس ہجری کی بات کر رہا ہوں یہ میں آپ کو دیڑھ ہزار سال پہلے کی بات بتانے چلا ہوں اس وقت بھارت ایک تھا آج یہ بہترمہ ٹکڑا ہے اب ایسی کوئی بات ہم نہیں برداش کر سکتے کہ بھارت کا کوئی اور ٹکڑا ہو لیکن اس وقت جو آریہ ورد تھا اس وقت ہماری یہ رائکھانی پھراسان میں ہوا کرتی تھی اور جب پھراسان سے بغاوت ہوئی تو مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام وہ کوفے میں اپنے حکمرانی کا فریضہ انجام دیتے تھے دنیا میں اکیلا بادشاہ علی ایسا گزرا ہے ایسا علی بادشاہ گزرا ہے دنیا کے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو قانون بنا پاتے ہیں وہ قانون چلا نہیں پاتے جو قانون چلا لیتے ہیں وہ قانون بنا نہیں پاتے اکیلا بادشاہ ایسا علی ہے جو قانون بنائے تو نحج البلاغہ قانون چلائے تو کوفے کا دار الخلافہ سلوات بیجے محمد و آل محمد اور اس کے اکیلے محبتوں کی بادشاہت کرنے والے کا نام حسین ہے آج دنیا میں حسین سے زیادہ کسی بادشاہ کے پاس گھر نہیں ہیں کسی بادشاہ کے پاس اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنے ازاقانے نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنے غلام نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنی کنیزیں نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ نے اتنا کھانا نہیں کھلایا جتنا حسین نے کھلا دیا کسی بادشاہ نے اتنا پانی نہیں پلایا جتنا حسین نے پلا دیا کسی بادشاہ کے پاس اتنے لنگر نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنی سبیلیں نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنے ماتمی نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنے علم نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنے تازیہ نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنی سواریاں نہیں جتنے حسین کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اتنا بڑا دسترخان نہیں جتنا حسین کے پاس یہ کب کی بات ہے میں آپ کو 1947 کی آزادی کے بعد سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں مگر سنسنت سجری کی بات کرنے لگا ہوں جب خوراسان سے بغاوت ہوئی تو مولا کائنات نے اس وقت اپنے سپاہیوں کو بھیجا تو اس وقت نو شہربان عادل کے بیٹے کا نام شہریار ہے شہریار کے بیٹے کا نام یزجرد ہے یزجرد کی ایک بیٹی کا نام شہربانو ہے شہربانو اس وقت جس وقت عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا تھا جس وقت مولا کائنات کی سپاہ وہاں پہ تھی اور یا عورتیں آئیں تو شہربانو سے پوچھا بتاؤ ہم بادشاہوں کو برابر کا اسٹیٹس دیں گے تم کو جہاں چاہنا ہو چلے جاؤ اس نے کہا جس کو علی کا گھر مل جائے وہ وہاں زندگی بھر کنیزی میں زندگی گزار دے گی کہیں اور جانے نہیں دینا چاہے گی امام حسین کو مولا کائنات نے بلایا امام حسین سے حضرت شہربانو کا عقد کیا اور ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام تھا کہانبانو کہانبانو کا عقد محمد ابن ابی بکر سکھیا محمد ابنی بکر سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا تاسم سے ایک اور بیٹی پیدا ہوئی فروہ پھر امام زین اللہ عبدین سے بیٹا پیدا ہوا محمد باقر فروہ اور باقر کی شادی ہوئی تو پھر دنیا میں تشریف لے آئے امام جعفر سادی سلوات بیجے محمد وآلہ محمد پر بلکہ نہیں میں یوں کہوں کہ جب طوفان نو آیا تھا تو جناب نو کے تین بیٹے تھے ہام سام یافس ہام وہ جس سے عرب کی بادشاہت چلی سام وہ جس سے ایران کی بادشاہت چلی اور سام یافس وہ جس سے افریقہ کی بادشاہت چلی اب مجھے کہنے دیجئے سام والا جو سلسلہ چلا اس میں بنو حاشم ہام والا جو سلسلہ چلا اس میں یز جرد اور جو یافس ہے سلسلہ چلا اس میں نجاشی کی بادشاہت نجاشی کے یہاں سے ایک شہزادی اپنی حکومت کو ٹھوکر مار کے اہلِ بیت کی کنیز بن گئی جس کا نام فضہ ہے تو پوری دنیا کے جو جوہر تھے وہ سمٹ کے جب چلے آئے تو وہ مولا سجاد بن گئے اور پھر انہی کی ایک اور بہن تھی چندربانو چندربانو وہ جو یہاں پہ چندرگمت موریا کے اس ونشج میں آئی جو یہاں کی بہو بنی تو امام حسین سے یہ رشتہ داری ہوتی تھی اسی لئے امام حسین نے کہا مجھے کربلا جانے دو یہاں اطلاعباد میں پہنچی مگر رہابدت کے ذریعے سے پورا ایک حافلہ گیا ہے جو بعد میں انتقام لینے والوں میں امام حسین کی نصرت کرنے میں شہید ہوا ہے یہ بھارت کا امام حسین سے وہ رشتہ ہے جسے استوار کرنے کی ضرورت ہے اور انگریزوں نے اسی رشتے کو جب کمزور کرنے کی کوشش کی تو مہاتمہ گادی نے کہا تھا مجھے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے لاکھ دو لاکھ کا لشکر نہیں چاہیے صرف بہتر چاہیے مگر کربلا والوں والے بہتر کے نقش قدم پہ چلنے والے چاہیے میں اسے آج آزاد کرانوں گا اور مہاتمہ گادی نے ڈانڈی مارچ ستیا گرہ والوں دا اندولن جو چلایا وہ کیول بہتر ساتھیوں کے ساتھ چلایا اور وہ بہتر ساتھیوں کے ہاتھ میں بندوخے نہیں ہوتی تھی تلوار نہیں ہوتے تھے وہ اپنے اندولن نمت کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے غریبی کے ذریعے سے مجھے آج یہ بات کرنے میں ان کے ساتھ جو بہتر تھے وہ کس طریقے کے ساتھی تھے میری ماں ہیں بہنیں ہر دھرم کے لوگ یہاں موجود ہیں اس لیے میں کہنا چاہوں گا مہاتمہ گادی نے جو بہتر لیے تھے وہ تلوار کے زور پہ نہیں اہنسہ کے زور پہ بھارت کو آزاد کر آیا تھا کیوں؟ کہ اس لیے ان کے سامنے کربلا تھی جہاں تلوار کو تلوار سے نہیں گردن سے توڑا جاتا ہے جہاں تیر کو تیر سے نہیں حلق سے توڑا جاتا ہے جہاں برچی کو برچی سے نہیں کلیجے سے توڑا جاتا ہے جہاں اسلحوں کو اسلحوں سے نہیں لہو کی تھار سے مارا جاتا ہے جہاں تریہ کو پیاس سے جیتا جاتا ہے جہاں تمام سمپند وسائل کو بھوک کی ذریعے سے جیتا جاتا ہے وہ امام حسین کا پیغام تھا آج بھی پوری دنیا میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو امام حسین کی اس محبت کا پیغام جو ہمارے بھارت کے ذریعے سے پہنچا ہے پندر آگست 1947 کو ہم پہ واجب ہے کہ ہم تیرنگے کو سلوٹ کریں اور جو تیرنگے کو سلوٹ نہیں کرتا تو وہ راشترو ہی کہلائے گا کہ ہم اس لیے کہ تیرنگے کے سائے میں تیرنگے کے چھاؤں میں مہاتمہ گادی نے اپنے بہتر ساتھیوں کو لے کے انگریزوں سے دیش کو غلامی سے نجات دلائی تھی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس تیرنگے کے نیچے دیش آزاد ہوا ہے پندر آگست کو اس تیرنگے کو سلوٹ کریں ورنہ ہم راشترو ہی کہلائیں گے ایسے ہی محمد کا کلمہ پڑھنے والوں زندہ آباد زندہ آباد لبائک یا حسین پندر آگست کو اگر تم نے چرنگے کو سلوٹ نہیں کیا تو راشترو ہی اس لیے کہ جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد ماں انہیں اپنے زیورات بلا کے قربان کر دیئے خانسی ہوئی ہے جیلوں میں لوگ گئے ہیں تب جا کے دیش آزاد ہوا ہے تو جو پندر آگست کو آزادی ملی ہے وہ تیرنگے کے چھاؤں میں لیکن اسلام تو یزید کے چنگل میں قید ہو گیا تھا نا تو یزید کے چنگل سے اسلام کو آزادی دلانے کے لیے دس محرم کو امام حسین نے سر بہتر کٹا دیئے گھر لٹا دیا تو پھر کہنے دیجئے کہ جو پندر آگست کو بھارت کے تیرنگے کو سلامی نہ دے وہ بھارتی ہوتے ہوئے بھی راشترو ہی کہلائے گا اور اگر کوئی دس محرم کو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی عباس کے علم کو سلامی نہ دے وہ اسلام درو ہی کہلائے گا اچھا آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں صاحب کہ آپ یہ تازیہ کیوں نکالتے ہیں یہ گھوڑا کیوں نکالتے ہیں یہ دلدل کیوں نکالتے ہیں لیکن میں چندریاں چھل کو بتائی دینا چاہتا ہوں کہ وہ محرم کے دنوں میں گیا اس لیے کہ چاند تو آزاد خانے کی دہلیز پہ رہا کرتا ہے تو کیوں نہ اس میں جائے گا انسان تو ہمارے چندریاں پہ لوگ گئے ہماری یہ عراش دیکھتا اور وہ چھنٹا دنیا کے سامنے پردرشت کرنے کی ضرورت ہے لوگ کہیں گے کہ آپ کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں راج پت پہ ہر جگہ کا اسکول جا رہا ہے آرمی جا رہی ہے پولس جا رہی ہے اور ماننیے پی جے عبدالکلام نے جتنی میزائل بنائی تھی چاہے اگنی ہو چاہے پرتھوی ہو ان سب کا پردرشن ضروری ہے کتنا بڑا خرچ ہوتا ہے اس افرچ کرنے کی کیا ضرورت سورج پہ جانے کی تیاری ہے وہاں جانے کی کیا ضرورت کہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر پڑھو اس کے ملک میں کوئی ہمارا دشمن اگر حسد کی نگاہوں سے دیکھ کے اس کے سینے میں حسد کا کوئی کیڑا کل بلا رہا ہے تو اس کو بتاؤ بھارت کے پاس آرمی کی کمی نہیں سپاہی کی کمی نہیں سولجر کی کمی نہیں اسلحوں کی کمی نہیں توپوں کی کمی نہیں شکتی کی کمی نہیں دولت کی کمی نہیں سائنس کی کمی نہیں ٹکنالوجی کی کمی نہیں انجینئر کی کمی نہیں بتانا ضروری ہے اس لیے کہ پھر اگر وہ دشمن ہم پہ حملہ کرنا چاہے تو اپنی اوقات میں آ جائے کہ بھارت کی شکتی سے بڑی ہماری شکتی نہیں بھارت کے شستر سے بڑا ہمارا شستر نہیں بتانے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اگر کسی یزید کے دل میں بایت کا کوئی کیڑا اب بھی کل بلا رہا ہو کہ چلو حسینیوں سے بایت لے لیں تو پھر ہر محرم اور ہر چہلوں پہ علم بھی نکالو تازیے بھی بلاؤ انجمنوں کو بھی بلاؤ جلجنہ بھی نکالو تاکہ اسے بتاؤ حسین کے پاس نہ آدمی کی کمی نہ غلام کی کمی نہ سپاہی کی کمی نہ علم کی کمی نہ تازیے کی کمی نہ دلدل کی کمی اگر آج بھی بایت کا مطالبہ ہوگا تو وہی اوقات پہ پہنچ جاؤگے اس لیے ضروری ہے غم منانے کا وہ پرب ہے کہ جس میں ہمارے ہندو تازیہ داروں نے ہمارا سب سے بڑا ساتھ دیا ہے میں آپ کو کتنے نام گناوں آئیے میرے ساتھ میں ایک بار میں بیس سال پہلے کی شیلہ دکشت جی نے ایک چہلوں کی ایسے ہی جلوس کی تقریر دیلی میں ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا میں سب کے حوالے سے میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا انہوں نے جملہ کہا تھا ایک خاندانی شرافت کا نام حسین ہے ایک خاندانی شرافت کا نام حسین ہے ایک خاندانی آتنکوات کا نام یزید ہے ہارے ہر پارٹی وہ کم سے کم چیلوم اور محرم کو اپنے اس غم کا اظہار کرتی ہے میں آپ کو کتنے جلوس بتاؤں کلکتے میں یہ ایک بار ایسے ہی فسادات کے زمانے میں دلدل نکرہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا تو ہماری ماں نے گودھ پیتے بچوں کو دودھ کے دودھ پیتے بچوں کو گودھ سے لاکے ذلجنہ کے نی سے نکال کے کہا جب تک بابا ہمارے سامنے سے نہیں جائیں گے ہم اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے یہ ہماری ہندو ماں و بہنوں کا کارنامہ ہے ہمارے بامبے میں سبیلوں کی جب بات ہوئی ہے تو پوری ایک پارٹی نے اپنی سبیلیں ٹریک پہ نکال کے دے دی اور اس کے بعد میں کہا کہ ہم حسین کے قاتلوں کو بھارت میں برداشت نہیں کر سکتے یہ ہمارے ہاں ایک تا اور اکھنڈتا کا پیغام ہے یہ ہندوستان کا پیغام ہے اور شاید اسی لئے انگریزوں نے چاہا تھا ہم سے ہمارے امام بارے چھین لیں گے ہم سے ہمارے تازیہ چھین لیں گے ہم سے ہمارے علم چھین لیں گے اور آج ہم امریکہ میں بھی لندن میں بھی گینیڈا میں بھی آسٹریلیا میں بھی امام حسین کے نام کا جلوس لکھتا ہے مانچسٹر میں امام حسین کے چہلوں کا جلوس گیتھروں میں امام حسین کے چہلوں کا جلوس اب کہیے تو میں ایک شیر پڑھوں یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نورِ آئین کا یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نورِ آئین کا انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا آج ہم وہاں جا کے ماتم کرتے ہیں اور مگر اس کے لیے اب سوچے میری ماں اور بہنے دور دور سے ہر دھرم کی ماں اور بہنے سن نہیں ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میلہ سشکتی کرڑکا سب سے بڑا پردرشن اگر کہیں ہے تو واقعہ کربلا ہے ویمن امپاورمنٹ کی اگر کوئی آواز ہے تو واقعہ کربلا ہے عورتوں کا ایڈوکیشنل امپاورمنٹ ہے تو واقعہ کربلا سے ملے گا سوشل امپاورمنٹ ہے تو واقعہ کربلا سے ملے گا عورتوں کا اگر پولٹیکل امپاورمنٹ ہے تو واقعہ کربلا سے ملے گا جناب زینب اتنا بڑا کردار کہ چہلنگ کا دن تھا ایک چہلنگ تو خید خانے میں منایا مگر دوسرے چہلنگ کے لیے یزید مجبور ہو گیا زینب ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں جناب زینب نے کہا ہم قیدی نہیں ہیں جو آزاد ہوں گے ہم فتح کرنے کے لیے آئے ہیں آزادی لینے والا سیدھے گھر جاتا ہے ہم اپنی فتح کا جلوس لے کے پہلے کربلا جائیں گے یہ جناب زینب کا کردار تھا اور پھر وہاں سے نکلی ہیں جتنے اسٹیٹ شام میں آگئے تھے ان سب اسٹیٹ پہ جناب زینب نے چورہ چورہ پہ جا کے تقریریں کی چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ دسرہ ہو چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ جارڈن ہو نشن میں تاہرہ میں جا کے جناب زینب نے اتنا بڑا انقلاب کیا کہ آج جو وہاں ان کا حرم ہے وہ سیریا والے حرم سے بڑا موجود ہے وہاں پہ جا کے فاطمین کی حکومت ساڑھے تین سو سال تک جناب زینب کی دین ہے ان کی ایک بہن حضرت عم قلصوم روم میں ائرپورٹ سے باہر نکلیں گے فاطمہ ویلی نام کی ایک جگہ ملے گی وہاں کے لوگوں سے پوچھو یہاں کیا ہے کہ واقع کربلا کے بعد حضرت عم قلصوم یہاں پہ آئی تھی اور اپنی نانی حضرت خدیجت القبرہ سے روم کے بادشاہوں کا جو ایگریمنٹ تھا سائن کیا ہوا جو قاہرہ یونیورسٹی میں آج کی ڈیٹ میں ڈاکٹر تنتانوی کے مقدمے کے ساتھ کتابی شکل میں موجود ہے انہوں نے دکھایا یہ ایگریمنٹ تھا کہ جتنے گھوڑے چاہیے گھوڑے سونے بھر کے چاندی بھر کے اونٹ چاہیے جواہرات کے ساتھ وہ سب ہم دیں گے لیکن جب کبھی ہمارے خاندان پہ حملہ ہوگا تم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا ام قلصوم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تو پھر روم نے یزید کا ناتقہ بند کیا اس کو چاروں طرف سے سوشل بائی کارٹ کیا گیا اور وہ شہربانوں جو ایران سے بادشاہ کی بیٹی شہزادی بن کے آئی تھی وہ واپس گئی ملک رائے میں اس نے وہاں پروٹیسٹ کیا کہ تم کو سوشل بائی کارٹ کرنا ہوگا یزید سے یزید اتنا پاگل ہو گیا کہ ایک سال اس نے حملہ کیا مسجد نبوی پہ دوسرے سال حملہ کیا خانہ کعبہ پہ اب یزید کی محبت کا دم بھرنے والا بتاؤ صرف یزید کربلا کا مجرم نہیں ہے بلکہ مکہ کا بھی مجرم ہے مدینہ کا بھی مجرم ہے اور اس کے بعد تیسرے سال وہ ایسا پاگل ہو گیا تاکہ تھوڑا سا آنسو بھی بہ جائیں ہمارا یہ غم کا توہار ہے ہم اس میں نہ بدھائی دیتے ہیں نہ بدھائی لیتے ہیں حسین کا گھر اجڑ گیا مجھے بتائیے ہم چہلوم کرتے ہیں ایک چہلوم پہ انسان ہوتا ہے کسی گھر میں اگر دو جنازے ہو جائیں میری ماں و بہنوں قیامت ہو جائے گی حسین کے گھر میں تو بہتر کا چہلوم ہے بہتر مارے گئے ہیں کوئی بہن اپنے بھائی کے ہاں میت میں جاتی ہے تو چہلوم کی یہ بغیر نہیں آتی زینب چہلوم کو چھوڑ کے تیت خانے میں چلی گئی حسین کے چلی گئی اور باب عذا پہلا چہلوم قید میں گزر گیا اور قید میں بھی کیسا چہلوم میں کھانے کا حیث زمام نظر کا حیث امام فاتحے کا حیث امام وہاں زینب کریں تو کیا کریں تھوڑا سا پانی کچھ سوکھ ہوئی روٹی سجاد بدے ہوئے ہاتھوں سے فاتحہ پڑھنا شروع کرو سجاد نے پڑھنا شروع کیا ایک ٹکڑا روٹی کا اور رکھ دیا تھوڑا سا پانی اور رکھ دیا سجاد آج بہتر کا چہلوم ہے تمہاری بہن سکینہ کا دسمہ ہے اور باب عذا اب یہ چہلوم ہو گیا آئیے اب آپ گربلا میں گربلا میں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں آپ کو اسے سجھائی نہیں دیتا پپوٹے امامے کے پچ پیٹ کو بات کے تھک دھول کے سر پہ باندھے ہوئے ہیں اور وہ بھاؤں کو کسے ہوئے ہیں غلامتیہ کے ہاتھ کو پکڑ کے دلیل بنا کے چل رہے ہیں مجھے بتاؤ یہاں کہیں میرے حسین کے خون کی خوشبو آتی ہے زمین کربلا سے خواب کو اٹھا اٹھا کے سنتے جاتے ہیں ہاں یہاں زہرہ کا لال دفن ہے تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے ایک طافلے کے آنے کی آواز یہ کون آیا ہے کوئی اور نہیں ہے یہ وارث چہلوم یہ وارث حسین سجاد آ رہا ہے مولا سجاد اپنے ناقے سے اتر کے کہتے ہیں اے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کے صحابی جابر ابن عبداللہ انساری تھوڑا دور چلے جاؤ کیوں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہاں خطا نہیں ہوئی ہے بس صرف اتنی سی بات ہے کہ میری مائیں میری پھپیاں زینب ام کلسوم آ رہی ہیں وہ روئیں گی نرسیا پڑھیں گی کہیں ایسا نہ ہو نہ محرم کے کان تک آواز چلی جائے اے مولا اتنا خیال ہے جابر وہاں سے پیچھے گئے شہزادیاں آئیں جناب زینب نے اپنے ہاتھ کو ناقے سے ایسے گرایا جیسے ابباز ذرگناہ سے بلکہ اشحال سے گرے تھے وہاں ہاتھ کٹے تھے یہاں ہاتھ بدنے کے بعد طاقت نہیں بچی تھی اور اس کے بعد کہا سجاد سب سے پہلے مجھے ابباز کی لہت پہ لے کے چلو سجاد اپنی پپی اممہ کو لے کے جیسے ہی اپنے چچا ابباز کی تربت پہ گئے ہیں ایک بار زینب نے کہا سجاد یہ قبر تم نے بنائی ہے کہاں میں نے بنائی ہے کہاں میں نے تم سے کیا کہا تھا کہاں یہی تو کہا تھا چچا ابباز کی تربت پہ لے کے چلو میرے بھائی ابباز کی تربت پہ لے کے چلو پپی اممہ یہ آپ کے بھائی میرے چچا ابباز کی خبر ہے کہاں زینب نے کہا اے بھائیہ تم نے شاید سجاد غور نہیں کیا میں نے ابباس کی لہت پوچھی تھی علی اصغر کی قبر نہیں پوچھی تھی یہ تو اتنی چھوٹی سی قبر ہے جیسے کسی بچے کی ہو میرا ابباس اتنا قداور تھا رہوار پہ بیٹھتا تھا تو زمین پہ خط دیتا ہوا جاتا تھا کیسے اتنی چھوٹی سی قبر میں دفن ہو جائے گا مولا سجاد نے کہا پھپی امم آپ کے بیٹے سجاد کو جتنا چچا ابباس کی لاش کے ٹکڑے مل پائے وہ اسی گھٹے میں دفن کر دیئے اور باب اعظہ عجیب و غریب چہلوم ہے اب اس کے بات سنے آ بی بی جاتی ہے امام حسین کی کونسی جہاں نو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے امام حسین کے گوشت کے ٹکڑے تھے مگر جب انہیں چٹائی پہ رکھا تو تھوڑا سا سینے کا جو گوشت تھا وہ علی اصغر کا تھا تڑپ گئے بنو اصاد یہ تو بچے کا گوشت کہاں جب حسین پامال ہو رہے تھے علی اصغر بھی حسین کے سینے پہ پامال ہو گیا اس کربلا کے مقتل میں آخری جملہ ہے جب یاد کیجئے گا روئیے گا سجاد نے اکبار ایک ایک لاشے سے کہا ہم چہلوم کرنے آئے ہیں علی اکبار ہمارا پرسا قبول ہو قاسم ہمارا پرسا قبول ہو عونو محمد ہمارا پرسا قبول ہو عباس ہمارا پرسا قبول ہو بابا حسین ہمارا پرسا قبول ہو مگر سجاد کا مرشیہ سنیں گے اے علی اصغر گلے پہ تین پھل سے بڑا قد قد سے بڑا قد سے بڑا تیر کھانا آسان ہے اے بھائیہ علی اکبار قلیجے میں برچی کا پھل کھا کے قلیجے کو انی کے ساتھ باہر نکلوا لینا بہت آسان ہے اے بھائیہ عباس ایک نہیں دونوں شانے دریا کے کنارے کٹا دینا بہت آسان ہے اے بھائیہ قاسم زندہ پامال ہو جانا بہت آسان ہے اے بھائیہ ہون مامو کے ہاتھوں پہ لاش آنا آسان ہے اے بھائیہ محمد دریا کے کنارے پیاسا گر کے پانی نہ پینا اور لاش کا خیمے میں آنا بہت آسان ہے پھر چاروں طرف سے آواز آئی سجاد اکبر کا قلیجہ آسان ہے پھر مشکل کیا ہے اصغر کا گلہ آسان ہے پھر مشکل کیا ہے اون و محمد کی شہادت آسان ہے پھر مشکل کیا ہے قاسم کی پامالی آسان ہے پھر مشکل کیا ہے ابباس کے شانے آسان ہیں پھر مشکل کیا ہے حسین کا سر نیزے پہ چڑھنا آسان ہے پھر مشکل کیا ہے کہاں مشکل ہے زینب اور ام کلسوم جیسی ماں اور پپیوں کو بغیر چہدار شرابیوں کے دربار میں کبھی پوفا کبھی شام کبھی بازار کبھی دربار کبھی زندان جانا کبھی بازار کبھی بازار کبھی بازار